محمدہ و نسلیلہ رسول کریم مبارد دلوش شریف بلندہ وسلم دنیا میں مقصود اور مطلوب پر پہنچنے کے لئے آدمی آسان راستہ کلاش کرتا ہے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ میں مقصود پر پہنچ جاؤں کسی کو جمعہ مسجد جانا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک راستہ تو یہ ہے کہ مرزا چوک پہ جاؤ مرزا چوک سے سیدھا آپ جائیں جمعہ مسجد کسی کو آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ راستہ ہے سیدھا حسینی چوک میں جائیں اور سیدھا جمعہ مسجد ہے کسی کو آپ کہتے ہیں کہ گلی سے نکلو سامنے جمعہ مسجد ہے تو مقصد پر پہنچنے کے لیے وہ آدمی یہ چاہے گا کہ میں جلدی پہنچوں تو بیچ والا راستہ افتر کرے گا ہے کہ نہیں ہے مقصد پر پہنچنے کے لیے آسان راستہ اور سہل راستہ تلاش کرے گا یہ نہیں کہ یہاں سے مرزا چوک جائے پھر مر جائے اس میں ٹیم لگے گا وقت لگے گا اور یہ آسانی سنکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کہ دونے سبحان اللہ وہ کون سے راستے ہیں جس راستے سے چل کر آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچے آسان اور سہل راستے کون سے ہیں مختلف علماء اکرام نے مختلف طریقے بتائے ہیں بعض نے تو یہ کہا کہ وصول اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے عدید و توجہ کی ضرورت ہے پوری توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے کلت تام کلت منام کلت اختلاط مالانام کھانا بھی آدمی کم کھائے باتیں بھی کم کرے سونا بھی کم کرے لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی کم ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا بات نے تو یہ کہا بات نے کہا اس طرح کریں کہ چار طریقے ہیں وہ یہ طریقے ہیں کہ جو سمجھا نہیں طبیعت کے معافق اگر کام نظر آ جائے تو شکر کرو شکر کرو طبیعت کے معافق ہے تو شکر طبیعت کے خلاف کوئی کام نظر آ جائے تو سبر کرو چاہو یاد کرنا طبیعت کے معافق تو شکر کرو الحمدللہ اگر طبیعت کے خلاف تو سبر کرو ماضی کے گناہ یاد آ جائے تو استغفراللہ پڑھو کل کیا ہوگا تو عوض باللہ پڑھو چونہ سبحان اللہ باز نے تو اس طرح کہا باز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دو ہیں تیسرا طریقہ ایک ہے توبہ کا راستہ ایک ہے تقوی کا راستہ چاہو ایک ہے توبہ کا راستہ ایک ہے تقوی کا راستہ باز نے کہا کہ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کون سے ہیں ایک ہے دعا ایک ہے دعا ادعونی استرجم لیکم اور دوسرہ ہے استغفراللہ جس طرح زیادہ اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگے گا زیادہ آجزی کرے گا زیادہ توازو کرے گا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز اور نیاز کی باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا باز زمان جا رہی ہے جتنا زیادہ اپنی محبوب کے ساتھ باتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا باز نے تو اس طرح کہا کہ دعا اور استغفراللہ باز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب کا راستہ ہے وہ سجدہ ہے جو سجدہ ہے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرم ملتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت دھانوی کو اے اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کرنے اللہ اکبر بعض نے تو یہ کہا کہ سجدے سے اللہ کا قرم ملتا ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرم کے راستے تین ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے ایک تو اللہ تعالیٰ کا آدمی ذکر کرتا رہے اور ایک تو یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رہے سمجھا دیں بعض نے تو یہ کہا اور آسان راستہ اور سہل راستہ جو مولانا تکیس صاحب فرماتے ہیں کہ آسان راستہ کونسا ہے اللہ تعالیٰ کے قرم کا آسان راستہ وہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کری سنت کی آدمی تابع داری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہے گا یہ آسان اور سہل راستہ ہے اٹھتے بیٹھتے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کھانا سنت کے مطابق چلنا سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ تعلق سنت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا قرم نصیب ہوگا آئیمہ سمجھوئے کہاں کہاں امام احمد بن ہنبل تھے جو حدیث کا امام اور کہاں وہ تھے بشرحافی ریٹائر افسر تھا پولیس مین تھا ریٹائر ہو گیا اللہ والا بن گیا جو اللہ والا بن گیا سیدھے راستے پہ آیا اللہ والا بن گیا امام احمد بن ہنبل حدیث پڑھا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد کولف اے گرام بھی بیٹھی ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے بشرحافی آ رہا ہے تو اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھا دے جو شاگر تھے حدیث پڑھنے والے کہ استاذ آپ تو حدیث کے عالم ہیں اور یہ ایک ملا آدمی ہے ایک ملا آدمی ہے بشرحافی اب اس کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں تو امام احمد بن ہنبل کیا فرماتے کہ دیکھو میں حدیث کا عالم ہوں یہ اللہ کا عالم ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہے میں نے حدیث کو پہچانا ہے اللہ کو پہچانا ہے کہاں عبداللہ بن مبارک کہاں ایک لوہار مزدور آدمی کسی نے دیکھا کہ ایک عالم سے پہلے ابن مبارک سے پہلے یہ ایک مزدور جنت میں جا رہا ہے عمل تھا نا کیا تھا عمل تھا نا کہاں ابراہیم بن ادھم دیکھا کہ ایک شخص ہے نوجوان ہے شراب میں لطپت ہے مو سے غلاست نکل نہیں ہے مو سے غلاست نکل نہیں ہے شراب کے نشے میں چور ہے اس کے چہرے کو دھویا توجہ کرنا اس کے چہرے کیوں دھویا صاف کیا اس نے جو دیکھا گوش میں آئے دیکھا ابراہیم بن ادھم وہ ابراہیم بن ادھم جس نے باتشاہی چھوڑی اور گودری پہلی اللہ والا بن گیا باتشاہی چھوڑ کر اللہ والا بن گیا تھا کہ ایک موہ میں گنہگار ایک شرابی شرابی کا چہرہ یہ موہ میرا اللہ والا میرا میرا موہ دھو رہا ہے ایک شرابی ایک گنہگار ایک فازق اور فاجر کا چہرہ ایک اللہ والا میرا چہرہ دھو رہا ہے اللہ کی قدرت ایسے ہوئی جب ابراہیم بن ادھم نے مراقبہ کیا تو اللہ تبارک باتہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم یہ جو نوجوان ہے اس نے توبہ کی چونہ سبحان اللہ توبہ کی یہ توبہ شارٹ کٹ راستہ ہے چونہ یہ توبہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے بس کتنا بھی گھنہگار ہے فازق اور فاجر ہے اللہ کے راستے پہ آ جائے توبہ طائب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا ان اللہ یحب فرمائے گا اللہ تعالیٰ تبارک وطلہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں فرمائے اللہ تعالیٰ ابراہیم بن ادھم اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے چونہ سبحان اللہ اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے میں نے تمہاری وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا اللہ اکبر چونہ یاد کرنا اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے دھویا میں نے اس کی دل کو دھویا تمہاری وجہ سے اب یہ نیک سالے ہو گیا جتنے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں جتنے اولیاء اللہ موجود ہیں ان اولیاء اللہ کا یہ سردار بن گیا یہ نوجوان ان اولیاء کا سردار بن گیا کس کی وجہ سے توبہ کی وجہ سے کسی وجہ سے توبہ کی وجہ سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو اپنی جوانی میں اپنی جوانی میں جو خواہشات ہیں خواہشات کو پیچھے پھینک کر اللہ کے راستے میں آ جائیں توبہ طائب ہو جائیں وہ خوش نصیب ہیں بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ قرب کے راستے دو ہیں ایک ہے دعا ادعوری ایستا جبلکوں کو ایک ہے دعا مانگنا دوسرا ہے استغفراللہ پورنا اور بعض نے کہا کہ فقط سجدے کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے جس طرح قرآن پاک بھی کہنا ہے سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو مولا تقیی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے فرمائے آسان اور سہل راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان اور سہل راستہ اتباع سنت ہے کہ دور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے وہ راستہ چلیں گے اٹھ دے بیٹھ دے سنت کا لحاظ رکھیں گے سنت پر چلیں گے تو یہ سہل راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا سنت پر چلیں گے سنت پر چلیں گے بشرافی ایک وہ اللہ والا تھا افسر تھا پولیس مین تھا ریٹائر ہوا جا رہا تھا شرافی نشے کی حالت میں ایک ٹکڑا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا تھا اس کو صاف کیا خوشبو لگائی اوپر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندے تو نے ہمارے نام کی عزت کیے ہم نے آپ کے نام کی عزت کر لی صوفی عدلی کوئی علم تو نہیں پڑھا صوفی عدلی تھا اتنا بڑے اتنے بڑے درجے پر پہنچ گیا کہ جب امام احمد بن حنبل کے درس میں آ جاتا تو امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت آپ حدیث کے عالم ہو حدیث پڑھانے یہ تو صوفی عدمی ہے تو امام احمد کیا جواب دیتے کہ میں حدیث کا عالم ہوں یہ اللہ کا عالم ہے اللہ کو پہچھانا ہے بشرافی اتنا اللہ والا کہتے ہیں کہ اتنی کرامت اس کی دی جب آت راستے سے گزرتا تھا اگر گندگی پڑی ہوتی تھی تو زمین پھٹ جاتی اور گندگی بھی نیچے چلی جاتی تھی راستہ اس کے لئے صاف ہو جاتا ہے سبان اللہ اتنا اللہ والا بن گیا ابراہیم بن عدم اللہ والا کیسے بن گیا اپنے محل میں اپنے محل میں بیٹا ہوا ہے ادایت دینی مقصود تھی اوبر سے آواز آ رہی آواز آ رہی ہے لوگوں کے گھنے بہنے کے آواز آ رہی ہیں بھئی کون ہو یہ اتنا پہرہ لگا ہوا ہے یہ دربان کھڑے ہیں اوپر تم کیسے پہنچے کہ بھئی اوٹ تلاس کر رہے ہیں اوٹ گم ہو گیا اوٹ ہمارا گم ہو گیا اوٹ تلاس کر رہے ہیں کہ ہمارے میرے محل کے اوپر اوٹ تلاس کر رہے ہیں اوٹ یہاں ملے گا تمہیں کہاں یہاں اگر اوٹ نہیں مل سکتا تو یہاں تمہیں اللہ بھی نہیں مل سکتا اللہ نہیں مل سکتا اوٹ بعد لگ گئی اس نے اس وقت اللہ والوں کی وہ فقیرہ لباس پہنا گودڑی پہنی اور بادشاہی چھوڑ دی کس نے بیشہ رہا کس نے ابراہیم بن آدم نے تمہلا دیں وہ گودڑی پہنی وہ لباس پہنگ دیا بادشاہی کا لباس پہنگ دیا نکل پڑے دریاؤں کی طرف نکل پڑے برپر بیابان کی طرف نکل پڑے لوگ پیچھے گھومتے آ رہے ہیں دلہ سے رہیں ابراہیم بن آدم کہاں گیا اوٹ چلو بیٹو بادشاہی پر بیٹو آپ ہمارے بادشاہ ہو درہ کے کنارے بیٹا تھا کہا کہ میری بادشاہی تو یہاں ہے میری بادشاہی یہاں ہے کہ میں کیسے یہ سوئی تھی وہ سے اسلائی کر رہے تھے یسوئی پھیک دی مچھلی کو آپ مجھے سوئی دے دو سوئی مجھے دے دو تو سیکڑو وہ سوئکڑو وہ مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے موہ میں جاہر کڑی ہوگئے کیا اللہ والا تھا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے تو لوہے والی سوئی چاہیے ایک مچھلی گئی اور گوتہ لگیا لوہے والی سوئی لے کر آئی ابراہیم بن آدم سمجھے نہیں ارد شاہ عبدالکادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی سیدو طائفہ ہیں اللہ والا کیا شان ہے ان کی عزیز الہم ہوا کہ فلا گرجہ گھر میں فلا گرجہ گھر میں ایک عیسائی ہے وہ اس کو عبدال کے درجے پر پہنچانا ہے اس کو عبدال کے کرسی پر پہنچاؤ بٹھا ہوا کہاں عیسائی وہ گرجہ میں وہ سلیم لگی ہوئی ہے شاہ عبدالکادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو حکم ہو رہا ہے الہم ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ولی اللہ کا تاج تمہیں پہنا رہے ہیں تم اللہ کے ولی بن اللہ تعالیٰ تمہیں ولی بنا رہے ہیں عبدالکادر جیلے پہنچے سلیم لگی ہوئی تھی عیسائی ہے وہ عبادت کر رہا ہے کہ سلیم توڑو حضرت نے کہا سلیم توڑو سلیم توڑی نوے سال کی عمر سو سال کی عمر ہے ابھی کیا کرنا ہے کہاں بھی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حقمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ ولی اللہ بن گیا سبحان اللہ کیا بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرم کے راستے ایک تقمہ توبہ آدمی توبہ کر لے یہ شاٹ کے راستہ ہے یہ کونسا راستہ ہے شاٹ کے راستہ ہے توبہ کرو اور ولی اللہ بن جاؤ بس اللہ ان اللہ یحبو توبین اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں حجو حدیث پڑی فرمایا کلو ابن آدم خطاون ابن آدم گناہگار ہے تم میں سے بہترین وہ گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہو تم میں سے بہترین گناہگار خیر الخطائین بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہو توبہ کر لے آدمی رجوع کر لے ندامت کر لے ندامت کرنا یہ آسو بہنا یہی تو توبہ ہے توبہ کے اور کوئی سنگھ تو نہیں ہے یہی تو توبہ ہے ندامت کر لے آسو بہائے کہ اللہ آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا انسان انسان سے ہی خطا ہو جائے ہوتی ہے ہو جائے گی خطا انسان سے پھر خطا پر کائن تو نہ رہے گناہ پر ڈھٹائی تو نہ کرے گناہ پر استقامت تو نہ کرے گناہ پر جررت تو نہ کرے توبہ تو کر لے سنگھتا نہیں جس طرح فرماتے ہیں فرمایا اللہ میں کرنا فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرنے سے ایک کالہ تاک بن جاتا ہے دل پر کالہ دھبہ بن جاتا ہے اگر دھبہ بن گیا سفید کا بنا ہے دھبہ اس کو اگر اتارنے کی کوشش کریں گے جلدی اتار جائے گا اگر اسے چلو ایک داگ ہے پھر دوسرا لگے گا پھر اتارنا مشکل ہو جائے گا دھبہ لگ گیا تو توبہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں اتارنے کی کوشش کریں گا سمجھے نہیں زنون بسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بے درہ نیل کے کناہ دے کپڑے دھو رہے تھے درہ نیل کپڑے دھو رہے تھے توجہ کریں بس آخری واقعہ ہے دیکھا کہ ایک کالا بچھو ہے اورنا تکی عثمانی صاحب واقعہ بیان کرتے ان کی باتیں میں آپ تک نکل کر کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم ایک کالا ادھا توجہ کر کالا بچھو ہے وہ جا رہا ہے آگے وہ نہر آئی ہے تو نہر کے کنارے پر دیکھا کہ ایک کچھوہ ہے وہ نہر کے کنارے پر پہلے ہی اس کے انتظار میں کڑا تھا پہلے انتظار پہ کڑا تھا وہ کالا بچھو آتے آتے درہا اس نہر کے کنارے پر پہنچا نہر کے کنارے پر وہ کچھوہ کڑا تھا وہ اس نے جمپ لگا رہو دی کچھوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا چنہ سبحان اللہ کچھوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا جا رہا ہے کچھوہ جا رہا ہے یہ حضرت نے گستی کراہ پہ لے لی یہ جاؤں دیکھاں دیکھاں تو صحیح کہ کہاں جا رہا ہے یہ کالا بچھو یہ کچھوے پر سوار ہے کہاں جا رہا ہے جا رہا ہے وہ کشتی کراہ پر لے لی وہ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے نہر کا کنارہ آیا اس کنارے پر اتر پڑا وہ کالا بچھو اتر پڑا حضرت یہ بھی جاؤں دیکھا نہر کے نیچے ایک بار تھا یہ بار کی طرف انہیں رخ کر لیا اس کالے بچھو نے بار کی طرف رخ کر لیا جیسے رخ کر لیا یہ حضرت بھی ظلول مصری رحمت اللہ علیہ یہ بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان ہے وہ سو رہا ہے نوجوان ہے سو رہا ہے وہ نشائی تھا شرابی تھا شراب میں لد پر سو رہا ہے اور جیسے ہی وہ جیسے ہی کالا بچھو گریب آیا تو اس کے گریب آنے سے پہلے ایک سامب اس نوجوان کی طرف آ رہا تھا ایک سامب اس نوجوان کی طرف آ رہا تھا جیسے ہی اس نے پھن اوپر کی اس کو مارنے کے لیے دنگ مارنے کے لیے جو سو رہا تھا اس بچھو نے اس کو اس کے پھن میں دس دیا کیا مہنہ اس نوجوان کو مارنے سے پہلے دسنے سے پہلے اس بچھو نے اس سامب کو دس دیا اللہ اکبر وہ تو سامب مر گیا آئیے یہ جو بچھو تھا پیچھے وہ نے اٹھایا جنہوں نے اسے اٹھایا پھئی اٹھو تو صحیح وہ شرابیں نشے نشے میں لند پتا بے ہوش تھا ہوش آیا کیا بات ہے کہا یہ دیکھا تم نے یہ سامب دیکھو سامنے سام مرا ہوا ہے سام مرا ہوا ہے یہ سام تمہارے طرف آ رہا تھا مارنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بچھو کو بھیجا اس تمہارے مارنے سے پہلے بچھو نے سامب کو مار دیا تو نے تو اللہ کو بھولا دیا تھا اللہ نے تمہیں نہیں بھولایا یہ منظر دیکھا وہ توبہ تمہوں توبہ طائب ہوا حکیم اختر رحم اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت ناظر فرمائے کہ اس وقت وہ اللہ والا بن گیا جو شرابی نوجوان تھا توبہ طائب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بچانے کے لیے کتنا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ والا ایک آدمی گاؤں سے آیا کہ بھئی مجھے صدر امپریس مارکیت جانا ہے تو آپ ان کو شارٹ کر راستہ بھی بتائیں گے بھئی یہ راستہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا ایک راستہ تو یہ جائے گا بھئی یہاں سے بھلال سے نکلو قیم آباد پہنچو قیم آباد سے پھر صدر کے لیے نکلو آپ دوسرا راستہ یہ بھی بتا دے بھئی یہاں سے جاؤ قائدہ بھر قائدہ بھر سے بھر مرگی پھر صدر کے لیے نکلو ایک راستہ یہ بھی ہے تیسرا راستہ یہ بھی ہے بھئی یہاں ندی سے نکلو ندی سے نکلو بلوچپل بلوچپل سیدھا صدر سمجھا جائیں تو اگر سمجھ دار ہوگا کہا گا ہمارے میرا وقت بھی بجے اور میری پیسے بھی بج جائیں تو شاٹ کر راستہ نکل کہے گا شاٹ تو راستہ سے نکلتا ہوں تو اللہ تپارک وطالہ تک پہنچنے کا شاٹ کر راستہ کونسا ہے مولان نومن صاحب نے عجیب واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں عزاب ہم فرمائے اکبر ڈاکو تھا اکبر کردی بہت بڑا ڈاکو تھا کسی جگہ آرام کیا سو رہا تھا ایک چڑیا کو دیکھا ایک درستے دے کر دوسری درست کھجور کا درستہ وہاں سے اٹھ کر دس چکر لگائے اس درستے نکل کر یہ سو رہا تھا کہ کیا بات ہے یہ درست پر جا رہی ہے ادایت دینی مقصود بھی اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ جو دوسرا درستہ ایک جو درستہ سائدہ رہا تھا وہ دوسرا درست درستہ ایسا تھا کہ سائدہ نہیں تھا ملکل خالی تھا وہ دیکھا کہ وہاں ایک سامپ ہے سامپ ہے ایک سامپ ایسا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں موں کھولا ہوا ہے چڑیا جا رہی ہے وہ چڑیا کھجور یا کوئی چیز ایسی اس کے سامپ کے موں میں ڈال رہی ہے اس طرح اللہ تبارک وطالعہ رزق پہنچا رہے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر وہ توبہ تائب ہوا گیا یہ راستہ ہے قرب کا کہاں ڈاکو کہاں بہت بڑا جو ڈاکے مارنے والا اللہ کے راستے پہ آ گیا سیدھے راستے پہ آ گیا ایک بہت بڑی ڈاکو مہنے تک ہی سب عثمانی صاحب بیان کر دے ان اللہ والوں کی باتیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے فرمائے جا رہا تھا ایک ڈاکو جا رہا تھا ایک اللہ والا تھا وہ سواری پہ جا رہا تھا کہے رک جا مولا پہ کیا بات ہے کہا وہ جا حدیث سنا ہو پہ حدیث سنا نہیں یہ لئے آداب ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں بیٹھے ہیں جس طرح تو آؤ وہاں مگر حدیث سنو کرنے میں یہ تھے کھڑے کھڑے حدیث سنا ہو وہ تکبر میں تھا ڈاکو اپنے تکبر میں تھا کہ یہ سنو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس کی حیاء ختم ہو جائے تو جس کو جو کرنا ہے وہ کرے جس کی حیاء ختم ہو جائے جو کرنا ہے وہ کرے حدیث کے الفاظ ہیں تو اس کے وہ الفاظ اس کے دل اور دماغ میں فٹ ہو گئے کہ میں نے ایک اللہ والی کی بے عدوی کی ہے شاید آم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے ہی فرمایا میں نے اتنی بے عدوی کی ہے اللہ کی قدر دیسے ہوئی کہ اس کے دل میں یہ آیا کہ وہ جگہ وہاں وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں درس دے رہا ہے یہ مولی بولی صاحب درس دے رہا ہے وہاں کیوں نہ پہنچوں درس میں بیٹھنے لگا کہ دونے سبحان اللہ درس میں بیٹھنے لگا ہفتے میں ہو رہا تھا پندرہ دن ہو رہا تھا مہینے میں ہو رہا تھا بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا ایک دن وہ پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے سنتے سنتے حدیث کا آلیم بن گیا موند تکی عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں حدیث کا امام بن گیا یہ ہے قرم کا راستہ عزیزو سمجھا نہیں یہ ہے قرم کے راستے توبہ اور تقوہ بازے کہیں توبہ توبہ کرو اللہ کا قرم حاصل کر لو سمجھا مولا حکیم اقتد ہے مولا نے فرمایا کہ نافرمان کے لئے دو دوزق ہے جو نافرمان ہے جو مجھرم ہے ایک دنیا واری دوزق ہے اس کو قرار نہیں آئے گا سکون نہیں ملے گا سمجھا وہ آخرت والی دوزق وہ جو ہے ڈافی سے وہ اس کے لئے تو ہے ہی ہے ایک دنیا کے لئے دنیا والی دوزق ہے وہ سکون نہیں آئے گا چین والی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوگی سکون والی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوگی مجھرم کو نافرمان کو ایک دنیا والی دوزق ایک آخر دوزق ہے اگر وہ مومن ہے اگر مسلمان ہے اگر فرما بردار ہے تو اس کو بھی دو جنت ملتی ہے کز نہیں دو جنت ملنے jahe سکون نصیب ہوگا چین نصیب ہوگا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ قرب کا درجہ نصیب ہوگا دنیا میں ہی اللہ تبارک وطالعہ ان کو بیلایت دے دے گے آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے جو آخرت میں جنت ہے ہی ہے اس کے لیے فرما بردار کے لیے عزیزوں ذرا خیال تو کریں ذرا غور تو کریں وہ عورت وہ جس کے پر ہم مرمت مٹ رہے ہیں اور عشق اور محبت میں وہ عورت اگر ایک مہینے تک غسل نہ کرے ایک مہینے تک دندہ سا نہ لگائے تو ہم بیٹھے اس کو پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس کے لیے ہم مرتے ہیں وہ آقا محبوب وہ پیارا جو اگر ایک مہینے تک غسل نہ کرے ایک مہینے تک جہرہ نہ دھوئے ایک مہینے تک کپڑے تبدیل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدو آئے گی نہیں آئے گی یہ دنیا فانی کے لیے ہم آخرت والے جہان کو برباد کر رہے ہیں جو آخرت میں جو نعمتیں ملے گی وہ جنت میں جو بورے ملے گی کہ دنیا سبحان اللہ جردن مردن وہ جو جنت میں عمر ہوگی نا خوبصورتی ہوگی اللہ اکبر وال نہیں ہوں گے بیس پچیس سال تیس سال یہ عمر ہوگی عزیزوں جردن مردن عمر لڑ کے جس طرح نوجون لڑ کے ہوں گے اس طرح عمر ہوگی مکہلین ہے جس طرح نا آدمی سرما پہنتا ہے وہ گدرتی طرح سرما پہنایا ہوا سرما لگایا ہوا گا گدرتی طرح جب وہ جنتی اللہ تبارک وطلہ کا دیدار کریں گے جب آئیں گے اپنے گھر آئیں گے تو جو ہورے ہوگی تو ان کے ہوروں میں اپنا چہرہ دیکھیں گے جن نبی اپنا چہرہ ہوروں کی چہرے میں دیکھیں گے آئینے کی طرح تو وہ جو ہورے ہوگی تو وہ کہیں گی کہ جب یہاں سے گئے تھے تو اتنے حسین تو نہیں تھے اب وہ حسن کہاں سے پیدا ہو گیا تو وہ تو کہیں گے اللہ تبارک وطلہ کا دیدار ہوا ہے اللہ تعالی کی زیارت کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے اللہ بی بی امی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں کیسی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی آپ نے فرمایا ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی فرمایا یا رسول اللہ کس وجہ سے فرمایا نماز کی وجہ سے روزے کی وجہ سے فرما برداری کی وجہ سے میں خوبصورت دیا دائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو قرب کے راستے ہیں ایک توبہ کا راستہ ایک تقوی کا راستہ سمجھتے ہیں توبہ کرے اور ڈاریکٹ آدمی اللہ کے اللہ کا قرب نصیب ہوگا وہ نسو شخص وہ نسو شخص وہ کیا نام تھا اس کا جگر مرادہ پادی اتنا شراب بیتا تھا حضرت تھانوی رحم اللہ کا مرید بن گیا تھانوی کا مرید ہو گیا حضرت کی خدمت میں آیا حضرت دعا کریں میرے لئے ایک تو شراب چھوڑ دوں اور دوسرے کے داری رکھ لوں داری رکھ لوں یہاں داری رکھ لیں وہاں داری نہیں ہوگی یہاں سنت بڑھا یہ جند بال رکھیں اور جنت میں داری نہیں ہوگی جردن بردن سنت کی تابدہ نہیں کریں ایک تو یہ کہ داری رکھ لو ایک تو یہ کہ شراب چھوڑ دوں اور تیسری دعا میرے لیے کریں کہ حج بیت اللہ نصیب ہو جائے چوتھی دعا یہ کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے شائر تھا پوری انڈیا کا آل انڈیا کا شائر تھا توبہ طائب ہوا ماشاءاللہ سنت پر داڑی آگئی اللہ ملا بن گیا ایک قرب کے راستے عزیزوں وہ مسوش شخص ساری زندگی عورتوں والا لباس عورتوں والی آواز تھی حقیم اختر رحم اللہ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے فرمائے عورت والی لباس عورت والا وہ آواز تھی قدرتی طرح کسی کی آواز عورتوں جیسی ہوتی ہے وہ بادشاہ کے گھرانے میں آ گیا توجہ کریں بادشاہ کے گھرانے میں عورتوں کی مالش کرتا تھا تھا مرد لیکن عورتوں کی مالش کرتا تھا وہ مزے اڑاتا تھا عورتوں کا جسم دیکھتا مزے اڑاتا شام کو جھنگل میں چلا جاتا اور روتا بھی تھا ایک دن مجھے مرنا بھی ہے یا اللہ یا اللہ ہی میں گناہ کا کام کر رہا ہوں یا اللہ ایک دن مجھے مرنا ہے یا اللہ مجھے توبہ طائم ہونے کی توفیق دے دے میں توبہ طائم ہو جاؤں زندگی کیسے گزر رہی تھی ایک دن اللہ والا آیا گزرا یہ عورتوں کی مالش کر کے اللہ والا گزر رہا تھا اسے کہا یا نا میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو بہت سے احباب بیسے ہوتے ہیں اللہ والاوں سے کہتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کرنا ہمیں دعاوں میں یاد کر لینا تو انہیں دعا کریں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہاتھ قبول کر لیا آیا تو بات واپس جھنگل سے جو آیا اللہ والا نے بھی دعا مانگی توجہ کریں بس آخری بات ہے اللہ والا نے بھی دعا مانگی واپس جو آیا بھئی ہار گم ہو گیا ہے کیا بادشاہ کے گھرانے کا ہار گھوم ہو گیا ہے تلاشی دے دو تلاشی دے دو تلاشی ہو رہی ہے اور یہ خوب پسینہ پسینہ ہو رہا ہے ابھی تو میں ظاہر ہو جاؤں گا اتنی مدد سے عورت بنا ہوا تھا اب لباس سارے اتر اتر رہے ہیں ننگا کر کے ہر ایک ہر ایک سے تلاشی لی جا رہی ہے پانچ چھ عورتیں ابھی باقی تھی اب اس کی نمبر پانچ کے بعد آنی تھی نمبر آنی تھی بے ہوش ہو گیا یہ بے ہوش ہو گیا جب وہ بے ہوشی تاری ہو گئی تو اس وقت کھڑے کھڑے یہ توبہ تائم بھی ہو رہا تھا اور پیش ایمان بھی ہو رہا تھا یا اللہ آئندہ غلط کام نہیں کرو گا آئی اعلان ہو گیا بھئی بادشاہ کا ہار مل گیا بادشاہ کے گھرانے کا حال مل گیا تو اس کی حالت تو تبدیل ہو چکی تھی اللہ والے نے بھی دعا مانگ لی تھی عورتوں عورتوں نے بلائیا کہ آ جاؤ مالش کرو آ جاؤ آتی کیوں نہیں تاہتو مرد نے عورتوں نے کیا تھا آتی کیوں نہیں کہ ابھی مجھ میں حمد نہیں ہے کہا ابھی مجھ میں حمد نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے ابھی میں تمہارے کام کی نہیں رہی وہ نسو نامی شخص نسو نامی شخص تو جو عورتوں کی مالش کرتا تھا توبہ تائب ہوا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گئے تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا گروب نصیب بونا حکیم اختر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت ناظر فرمائے فرما ایک شخص تھا ہمارے کراچی نازم آبان کا واقعہ ایک شخص تھا بیمار تھا اندھائی لاچار تھا تو وہ تو یہ کہتا تھا کہ بھئی دوائی دے دو چاہ دے دو بسکٹ دے دو ڈبل لوٹی دے دو یہ تو کہتا تھا ڈاکٹر کو بلاؤ اگر ان کو دوست احباب کہتے بھئی استغفراللہ پڑھو توبہ کرو وہ توبہ کے الفاظ اس کے زبان پر نہیں آتے تھے سمجھنے کی بات ہے عزیز اس سمجھا نہیں ہر چیز زبان پر آ رہی ہے نہیں آ رہی تو توبہ کے الفاظ نہیں آ رہے استغفراللہ ربی من کل زمد واتوب لے یہ لفظ نہیں یہ الفاظ نہیں تو توبہ کرو یا اللہ میں گناہگار ہوں میں رجوع کرتا ہوں آئندہ گناہ کے کام نہیں کروں گا یہ الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے لوگوں نے دوستوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ الفاظ زبان پر نہیں آ رہے جس کو توفیق جو نہ ملے توبہ کی توفیق جو نہ ملے تو سمجھو اللہ کی ناراض کی ہے اس کے اوپر اللہ اس کے اوپر ناراض ہے یہ جو توبہ نہیں کر رہا جو رجوع الاللہ نہیں کر رہا سمجھو نہیں جو ندامت نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کی ناراض کی ہے تو اللہ تعالیٰ تبارک وطالع کے قرب کے راستے دو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دو دروازے رکے ہیں دو کھڑکیاں رکی ہیں کہ ان دو کھڑکیوں سے گزر کر آ جاؤ ایک توبہ ایک تقوہ چلو سمجھو تقوہ اختار نہیں کر سکتے تو تو ڈاریکٹ شارٹ کر جو راستہ ہے وہ توبہ کا راستہ ہے چونہ سبحان اللہ توبہ کا راستہ شارٹ کر راستہ ہے دو کھڑکیوں سے نہیں آ سکتے تو ایک کھڑکی سے آ جاؤ توبہ کر لو اور توبہ کرنے والا اتائیب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے کیا بات ہے جو حدیث مولنہ دووان صاحب نے یہاں لکھی ہے برمایا خیر الخطائین اتائیم اتواہو تم میں سے بہترین وہ ہیں گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے بہترین گناہگار حضرت عبن محسود رضی اللہ جلیل قدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے حقیم اقتر رحم اللہ نے واقعہ لکھا رہے ایک گویہ تھا ایک سارنگی بجانے والا ایک ساز تھا وہ ساز بھی لگا ساز بھی بجا رہا اور گانے بھی گا رہا تھا اس دور میں جو بھی طریقہ تھا وہ گانا بھی گا رہا تھا آواز بردست تھی خونسرت آواز تھی اور آواز پھر وہ ساز پہ آ جائے تو اور خونسرت بن جاتی ہے تو حضرت عبن محسود نے دیکھا لوگ سن رہے ہیں ان کی آواز سن رہے ہیں گانا سن رہے ہیں تو کاش اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا اللہ اکبر ادایت دینی مقصود تھی تو اس نے کہا اس کا نام تھا زازان اس نے کہا کہ کون ہے یہ یہ کون ہے کہا کہ یہ نبی کا صحابی ہے شل اللہ نبی کا صحابی ہے کہا اس نے کیا کہا وہ گویہ کہہ رہا ہے کیا کہا اس نے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہا اور صحابی نے یہ کہا کہ کاش اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا اللہ کی گلتر دیل سے ساز کو توڑ دیا توڑا پھیکا آگر حضرت عبن محسود سامنے تھے اور قدموں میں گر گیا اور لپٹ کر رونے لگا لپٹ کر رونے لگا تو جب لپٹ کر رونے لگا تو حضرت عبن محسود بھی رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت عبن محسود رضی اللہ کا فرما رہے ہیں کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ یحبو الطوابین اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے اللہ حکم کسی کو توفیق ملے عرض موسیٰ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک چروہ تھا وہ چروہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا لیکن عجیب بندہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تمہیں میرے پاس ہوتا تمہیں تمہاری خدمت کرتا تمہارے تمہاری خدمت کرتا تمہارے پاؤں دباتا تمہارے ہاتھ دباتا تمہارے سر دباتا دو چروہ کہہ رہا ہے تمہیں بگریوں کا دودھ پلا تھا تو اگر گھر میں ہوتا تو تمہارے گھر کے سینگی میں صفائی کرتا تو حضرت موسی علیہ السلام نے جب سنا کیا کہہ رہا ہے لیکن بندی کیا کہہ رہا ہے اللہ میرے پاس ہوتا تمہیں ان کی خدمت کرتا تو حضرت موسی علیہ السلام نے جب ڈانٹا حضرت موسی علیہ السلام نے جب ڈانٹا تو اللہ تعالیٰ کی وہی بھیجی کہ دنس سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجی اے موسیٰ یہ بندہ تو مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا تو برائے وصل کردن آمدی نی برائے فصل کردن آمدی اے موسیٰ تو تو ملاب کرنے کے لیے آیا ہے تو جھتائی کے لیے تو نہیں آرہا تو اس کے لیے اس وجہ سے تو نہیں آیا کہ مجھے لوگوں کا جھتائی کر رہا ہے یہ تو مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا یہ تو مجھ سے ملاب کی کوشش کر رہا تھا اللہ اکبر فرمایا حدیث مبارکہ یا عبادی لو انہا اولکم و آخرکم انسا کم و جنکم قاموا فی سات ان واحدا اے انسانوں کم پہلے اور پچھلے اے پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کوئی کس زبان سے بانگے کوئی کس زبان سے بانگے ایک ہی وقت مجھ سے بانگو ایک ہی وقت میں سب کو دے سکتا ہوں میرے خزانے میں کم ہی نہیں آسکتی اللہ تبارک و تعالی اتنے مہروان ہیں حزیز مانگے تو اسے ہی آدمی ایک دعا یہ بھی طریقہ ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا یہ دعا یہ بھی طریقہ ہے اور میں نے عرض کیا اگر ایسا کام جو طبیعت کے خلاف ہو طبیعت کے خلاف ہو ایسی بات جو آپ کی طبیعت کے خلاف آ جائے سامنے آ جائے تو اس وعد آدمی سبر کرے اس وعد آدمی سبر کرے لیٹھی اٹھا کر مانا نہیں ہے تو در دنی یہ کہا ہوں نہیں اسے صبر کرنا ہے یہ جو صبر ہے یہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا ایک سبب ہے حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولی اللہ تھے ہزاروں میل سبر کر کے ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے ایک حضرت کے ساتھ میں ہاتھ ملاتا ہوں دیس بیت ہوتا ہوں مرید بنتا ہوں دروازہ کٹ کٹ آیا وہ ناؤں پہنچا دروازہ کہ حضرت صاحب ہیں توجہ کرنا حضرت صاحب ہیں تو مائی صاحب کہنے لگی کہ کون سے حضرت کہ عابو الحسن خرکانی کہ وہ حضرت کہاں ہیں تو تو غلط راستے پہ آ گیا وہ حضرت کہاں ہیں حضرت تو نہیں ہے وہ کہ تو وہ تو اللہ والے ہیں ہزاروں میل سفر کر کے میں یہاں پہنچاؤں اس کی وجہ سے پہنچاؤں کہ تو نے پیسے بھی ضائع کر دیے تمہاری تکلیف بھی بیکار ہو گئی وہ حضرت نہیں ہے وہ حضرت نہیں ہے جس کو تم حضرت سمجھ کر آیا ہے جس کو تم مرشد بنانے کے لئے آیا ہے وہ مرشد نہیں ہے حضرت نہیں ہے حیران ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میں آیا وہ اس کی عورت اس کی گھر والی تو کہہ رہی ہے کہ وہ حضرت نہیں ہے وہ اللہ والے نہیں ہے بہر نکلے گاؤں والوں سے پوچھا کہ بھائی عبو الحسن کہاں ہیں خرکانی کہاں ہیں کہاں کے جھنگل باہر گئے اور لکڑیاں جمع کرنے کے لئے گئے کارنے کے لئے گئے سورا گھر سے جو باہر نکلا وہ دیہا سے گاؤں سے باہر جو نکلا دیکھا کہ شیر پر سوار ہو رہے ہیں وہ عبو الحسن خرکانی شیر پر سوار ہیں ایک بہت بڑا سامپ ہے ازدہ سامپ ہے اس کو اس کو الاتھی بنایا ہوا ہے حیران ہو گیا عورت اس کو تو یہ کہہ رہی ہے یہ تو اللہ والا ہے وہاں تک پہنچائی کہ حضرت آپ کی گھر والی تو یہ کہہ رہی ہے کہاں کے دیکھو اس گھر والی کی تکلیف پر ان کی سخت باتوں کی وجہ سے جو بدشد باتیں کر رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کی باتوں کی وجہ سے میں نے سبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سبر کی وجہ سے اتنی بڑی مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے تو سبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پخچنے کا ایک قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ لوگ ان کو دیکھتے ہیں مسجد کا کوئی موزن لگتا ہے کیا کہتے ہیں مسجد کا موزن کوئی لگتا ہے کمانا ہکارت کی نظر سے دیکھنا آج موزن کو ہکارت کی نظر سے دیکھنا یہ تو مسجد کا موزن ہے کوئی سفید کپڑا پہنے کوئی گول ٹوپی پہنے کوئی سنت پر چلے تو لوگ ہکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اگر مجھے سلطنت کے حکومت کے کام نہ ہوتے تھے میں کسی مسجد کا معزن ہوتا تو کہاں سے رکھ لگا تھا اس کو مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہو گئے حالانکہ عالم نہیں تھے عالم نہیں تھے اللہ والے تھے بڑے بڑے علماء ان کے مرید حضرت دھانوی رحمت اللہ کے مرید تھے وہی حضرت دبودم وہی تھا مجذوب الحسن تھے جو جگر مردہ پا دی جس کی وجہ سے جن کو دیکھ کر وہ اللہ والے بن گئے تھے کبھی کہاں سے رکھ لگا حضرت دھانوی خدمت میں جاتا ہوں اسی طرح ہمارے حاجی عبدالوہب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے بڑے بڑے علماء ان سے مشورہ لیتے تھے بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے علماء کے قائد تھے اسی طرح حضرت مولانا مہاد امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے حضرت دھانوی رحمت اللہ بھی ان کے مرید تھے حالانکہ وہ عالم نہیں تھے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے حضرت دھانوی بھی ان کے مرید تھے حضرت شرخ الہند بھی ان کے مرید تھے حضرت گنگوہی بھی ان کے مرید تھے حضرت مونہ کاسن نانو تھی رحمت اللہ ان کے مرید تھے حالانکہ اللہ والے تھے نیک سالے دے عالم نہیں دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے اور رجوع کر لے توبہ طائب ہو جائے توبہ طائب ہونا یہ رجوع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قرم کی علامت ہے قرم کی علامت ہے حدیث مبارکہ حکم اٹر حدیث مبارکہ لائے ہیں اللہ اکبر عجیب حدیث مبارکہ ہے فرمایا ایک وہ شخص ہے توجہ کریں بس آخری حدیث ہے ایک وہ شخص ہے جو تسویر چلا رہا ہے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ذکر کر رہا ہے ایک وہ بندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے ایک وہ شخص ہے جو گنہگار ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسوں وہاں رہا ہے یاد کرنا یاد کرنا حدیث مبارکہ کی مطلب ارمانہ بیان کر رہا ہوں ایک شخص سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ رہا ہے تیس بھی جل رہی ہے دوسرا شخص ہے جو گناہوں کو یاد کر کے ندامت ہے توبہ طائب ہو رہا ہے حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ یہ جو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے وہ توبہ طائب ہو رہا ہے جو ندامت کر رہا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ تعالیٰ ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ